بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستان پینل کورٹ کے اندر جرم کی دو اقسام ہیں کچھ جرم قابل دستاندازی پولیس ہیں اور کچھ جرائم ناقابل دستاندازی پولیس ہیں اگر کوئی شخص قابل دستاندازی پولیس جرم کا ارتقاب کرتا ہے اور اس کی اطلاع متلکہ تھانا میں دے دی جاتی ہے انڈر سیکشن وان ففٹی فور سی آر پی سی ایسے چو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ ایف آئی آر بغیر تاخیر کے جمع داہل کرے ایف آئی آر گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہدایتی ریجسٹر کے اوپر درج کی جائے گی اور اس بات کی وضاقت کی کیس لاہ میں کی گئی ہے 2011 سی آر ایل جے پیچ ہے 2165 عام طور پر ایک مسکنسپشن ہے ایف آئی آر کے حوالے سے کہ ایف آئی آر صرف وہی بندہ کروا سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی وقوع ہوا ہے انڈر سیکشن 59 سی آر پی سی کوئی بھی شخص کسی بھی قابل دستاندازی پولیس چرم کی صورت میں مدعی بن سکتا ہے اور اف آئی آر درج کروا سکتا ہے اور جو متلکہ ایسے چو ہے وہ انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی ذمہ دار ہے اور اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ فور ایف آئی آر بغیر تاہیر کے درج کریں اس بات کی انٹرپیٹن ہوئی ہے 2004 پی سی آر ایل جے پیج ہے ڈبل ایٹ زیرو بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ملزمان چالاکی کرتے ہوئے خود ہی وقوع کرتے ہیں یا خود ہی وقوع کرواتے ہیں اور اس کے فوری بات اف آئی آر درج کروا دیتا ہے ایسی صورتوں میں صرف ایسی صورتوں میں with exceptions with exceptions اف آئی آر جو ملزمان نے خود کروائی ہوتی ہے ان کے بدے مقابل اسی وقوع سے مطلق دوسری اف آئی آر ترج کی جا سکتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2011 وائی اللہ پیج ہے ایٹ ڈبل سکس میں اور 2011 وائی اللہ پیج ہے ایٹ ڈبل سی میں اور 2008 سی آر ایل جے پیج ہے ایٹ ڈبل سکس میں ادر وائز سیکنڈ اف آئی آر ایک ہی وقوع کے بارے میں درج نہیں ہو سکتی حتی کہ منجسٹریٹ سے دوسری اف آئی آر کی ریپورٹ خارج کر دیتا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2017 سیونٹین ایم ملڈی پیج ہے ایٹ ڈبل سیونٹی ٹو لیکن اگر ایسے لوگ مدعی بنے ہیں اف آئی آر کے جو خود ہی ملزم ہیں جنہوں نے خود ہی وہ وقوع کروایا ہے یا کیا ہے تو ان کی مدعیت میں جو اف آئی آر ہے اس کو سیکنڈ اف آئی آر میں نوٹ کیا جا سکتا ہے اس وقوع کے مطلب کام ہے یہ تو معاملہ ہے وان ففٹی فور کے تاعت قابل دستاندازی پولیس لیکن عام طور پر ہمارے ہاں ایک اور مسکنسپشن پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ناقابل دستاندازی پولیس جرم ہو گیا ہے تو ناقابل دستاندازی پولیس جرم کی صورت میں ملزم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی ہمارے ذہنوں میں عام لوگوں کے ذہن میں میرے جیسے لوگوں کے ذہن میں عام طور پر یہی بات ہوتی ہے لیکن ایسے نہیں ہے جب بھی کوئی بھی جرم خواہ وہ قابل دستاندازی پولیس ہی کیوں نہ ہو مدعی ایک اپلیکیشن مطلب کا سچو کو دے گا اور مطلب کا سچو جو ہے وہ انڈر سیکشن وان ففٹی فائیو سب سیکشن ٹو سی آر پی سی ملزم کے خلاف تختیش کر کے حسب زابطہ جو کاروائی ہے جو قانون اور سیکنڈ شیڈول آف سی آر پی سی میں اس کے خلاف جو بھی زابطہ دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اس وجہ سے ناقابل دستاندازی پولیس کی صورت میں ہمیں خموشی نہیں احتیار کرنی چاہیے خواہ ناقابل دستاندازی پولیس ہے لیکن اس پہ گرفت کی جا سکتی ہے اور قانون کی گرفت ڈیلی نہیں ہے اس کے اوپر یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2008 پی سی آر ان جی پیج ہے 1358 میں اب قانون کہتا ہے کہ جب بھی ایف ای آر کا معاملہ ہو ایف ای آر فوری طور پر فوری طور پر درج کر دی جائے کیونکہ ایف ای آر جو ہے قانون کو حرکت میں لانے کا ایک ذریعہ ہے اور ایف ای آر درج کرواتے وقت کسی قسم کی کوئی بھول جو کوئی اہم فیکٹر اگر رہ گیا ہے تو وہ اس پروسکوشن کے کیس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 وائی الار پیج ہے 249 اس کے بعد ایک اور مسکنسپشن ہے ہمارے ہاں کہ ایف ای آر صرف اسی تھانے میں درج ہوگی جس تھانے کے علاقے میں وقوع ہوگا لیکن بعد دراصل یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کسی تاخیر کے بغیر فوری طور پر اگر وقوع ایسے جگہ پہ ہو گیا ہے کہ تھانا بہت دورا اور قریب کوئی اور تھانا ہے تو اس حوالے سے کیا قانون کہتا ہے ٹیکنیکل ایسی پچیتگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر ڈلے ہو گیا ایف ای آر میں تو نقابل تلافی نقصان ہوگا اس وجہ سے قانون کے اندر پرومٹ ایف ای آر جس کو بعض اوقات ہم زیرو ایف ای آر کا نام دیتے ہیں بلا تحیر فوری ایف ای آر درج کرنا ایف ای آر فوری طور پر کسی بھی تھانے میں درج کروائی جا سکتی ہے اور اس زمن میں اگر تھانا متلقہ نہیں ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ اطلاع دینا جاتا ہے تھانا میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تو ہمارا تو علاقہ ہی نہیں بنتا یہ کس فلان تھانے کا علاقہ بنتا ہے دجرہ میں بات یہ ہے کہ قانون کہتا ہے انڈر سیکشن وان فیفٹی فور اس کی سپیرٹ یہ کہتی ہے کہ فوری طور پر ایف ای آر درج کی جائے باقی باتیں سب بات میں اور کسی بھی تھانے میں فوری ایف ای آر جو ہے وہ لانچ کر دی جائے اگر تھانا متلقہ نہیں ہے تو ایف ای آر کے اندراج کے بعد پولیس جائے رکوا سے نمونے شہادتیں اور اینی شہادین کے بیان اکٹھے کرنے کے بعد اس کو اس ایف ای آر کو شفٹ کر دے گی ٹرانسفر کر دے گی جہاں پہ متلقہ تھانا ہے تاکہ اگر ہم نے اس قانون کہتا ہے کہ اگر ڈلے آ گیا ہے اگر ڈلے آ گیا ہے تو اس ڈلے کا فائدہ ان شہادتوں کے ضائع ہونے کی صورت میں ہوگا اور اس ڈلے کا فائدہ داریکٹلی پروسیکوشن کے کیس کو تباہ کر دے گا اور اس کا تمام فائدہ جرم ہوگا اب ایک وقوہ ایک تھانے کی حدود میں ہوتا ہے لیکن وقوہ دیکھنے والا یا متاثرہ کسی اور تھانے میں فوری طور پر پہنچ کے جو قریبی تھانے ہے وہاں پہ اطلاع دے دیتا ہے تو پولیس والا یہ کہہ کہ اپنا اپنا نہیں اوائٹ نہیں کر سکتا کہ اس کے تھانے یہ جو وقوہ جسے علاقے کا آپ بتا رہے ہیں فلاں پولی کا ہے فلاں پول کا ہے یہ تو بھئی میرے تھانے میں نہیں آتا ایسے نہیں ہو سکتا پولیس اس حوالے سے باؤنڈ ہے انڈر سیکشن وان شفٹی فور کہ وہ فوری طور پر کاروائی کرنے کی پابند ہے کیونکہ بعض ایسے جرائم ہیں جیسے قتل ہے جنسی زیادتی ہے زناب الجبر کے معاملات ہیں فوری نمونہ جات فوری شہدت کو کٹھا کرنا اور وہاں پہ فوری جو اینی شاہدین ہیں اپولور وٹنسز وہاں پہ موجود ہیں ان کے بیانات لینا بہت ضروری ہے ورنہ اگر تاخیر ہو گئی تو شہدتیں ختم ہو جائیں گی یا وہ تبدیل ہو جائیں گی اب فوری طور پر قانون یہ کہتا ہے کہ ٹیکنیکل دکاوتیں جو ہے انصاف کی راہ میں خائل نہیں ہونی چاہیے آج کے دور میں فرنسک سائز کا دور ہے فوری طور پہ ان تمام ایویڈنسز کو کٹھا کیا جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے اور قانون کی مشنری فوری حرکت میں آ جائے وکوہ کی جگہوں کے اوپر فوری شہدتیں کٹھی کی جائے اور اس کے بعد تھانہ اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کی جوریسڈکشن نہیں بنتی فلان دوسرے تھانے کی جوریسڈکشن بنتی ہے تو وہ منتقل کر دے ہوئے فی آر کو اور وہ ساری کاروائی کو بنیادی طور پر پر پرومٹ فی آر جو ہے وہ ایک ایسی معاملہ ہے جو کہ قانون میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں فوری طور پر کاروائی ہو جائے کہ لوگوں کا وقت بچ جائے شہادتیں ضائع ہونے سے بچ جائے اور مجرم کو جو جرم کرنے والا ہے اس کی خوصلہ فضائی نہ ہوگے پولیس کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ میٹر نہیں ہے اب قانون اور قوائد و ضعبت انسان کے لیے ہیں انسان انصاف کے لیے نہیں ہے انصاف انسان کے لیے ہے قانون انسان کے لیے ہے قوائد و ضعبت تمام رولن ریگولیشن تمام سی آر پی سی تمام سی پی سی تمام ایویڈنس ایکس جو بھی جتنا بھی قانون ہے وہ سارا انسان کے لیے ہے انسان قانون کے لیے نہیں ہے قانون اور قوابت کسی بھی شخص کو ذہنی کو فت دینے کے لیے یا کسی شہادت کو ڈلے کرنے کے لیے یا انصاف کی تاہیر کے لیے یا فیل فور بات کی خال اتارنے کے لیے یا قانون کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹیکنیکیلٹیز میں پڑ جائے بلکہ فوری طور پر پر پرومٹ ریمیڈی فوری طور پر ایف آئی آر فوری درش کی جائے کیونکہ یہی سپیرٹ ہیں سیکشن وام ففٹی فور سی آر پی سی کی اور قانون یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر پر پرومٹ ایف آئی آر ہوں کسی قسم کا ڈلے نہ ہو وہ ویڈاوٹ چوریسڈکشن ہی کٹی گئی ہے اور بعد میں شہادتیں کٹھی کر لی جائے اور شہادتیں کٹھی کرنے کے بعد مطلقہ پولیس ٹیشن میں اس کو منتقل کر دیا جائے اب ایف آئی آر جو ہے وہ ایک پبلک ریکارڈ ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے نائیکی نائنٹی سیون ملڈی پیچ ہے ٹو فورٹی سکس میں اگر پولیس تھانہ کی جوریسڈکشن نہیں ہے ایسے وکوعہ کے بارے میں فوری طور پر غلط اطلاع اس کو مل گئی ہے تو وہ آت نہیں اٹھائیں گے بھارہ صاحب یہ نہیں کہیں گے بھائی مابون بند کرو ہمارے اطلاع نہ دو یا ہمارے پاس آپ اطلاع لے کے آئے ہیں تو یہ ہم کوئی کاروئی نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے اگر وکوعہ کی اطلاع کسی بھی تھانے میں ویڈ ڈاؤڈ جوریسڈکشن اس کی جوریسڈکشن نہیں بنتی دے دی جاتی ہے تو مطلقہ تھانے کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کی زیرو ایف آئی آر درش کریں اور مطلقہ جو پلیس ہے موقع ہے وکوعہ کی جگہ ہے سائٹ ہے وہاں پہ جا کے اس کی ایویڈنس کو کٹھا کریں اس کے اینشاہدین کی بیانات کو ریکارڈ کریں اس کے بعد اس ساری کاروائی کو بما اس کی ایف آئی آر مطلقہ تھانے کو ریفر کر دی جائے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے نائٹی نائٹی فور پی ایسی سی آر جی پیج ہے ایٹ ففٹی فور میں قانون کہتا ہے کہ ان در ٹیو سپیرٹ آف سیکشن وان ففٹی فور سی آر پی سی پولیس کو چاہیے کہ قانون کو حرکت میں رکھے ایف آئی آر کو فوری طور پر درش کریں یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی ٹری ایسی ایم آر پیچ ہے ڈیبل فائی زیرو میں اب اگر ایف آئی آر نہیں کٹی جا رہی اطلاع دی گئی ہے تو فوری طور پر ایف آئی آر کو ایف آئی آر کی اطلاع مطلقہ تھانہ کے ڈسک میں یا مطلقہ محرر کو دے دی جائے اس کی ریسیبٹ حاصل کر لی جائے اور پھر جسٹس آف پیس کو انڈر سیکشن ٹوانٹی ٹو اے سب سیکشن ہے سکس اس کے علاوہ جو مطلقہ علاقہ منجسٹریٹ صاحب ہیں ان کو انڈر سیکشن وان ففٹی سکس سب سیکشن تری سی آر پی سی بھی اپلیکیشن فاردہ سیک اف ای آر دی جا سکتی ہے کہ آپ کے تانے میں یہ قابل دستاندازی پولیس بھکوا ہوا ہے اور اس کے اوپر فور ای آر نہیں مطلقہ ایسا چکاٹ رہا تو ایف ای آر کے ارڈ کیا جا ہے اس کے بعد یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے دو تھاؤزن فور وائی اللہ پیج ہے ٹو فائیو ڈبل نائن میں اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں ہوتا جسٹس او پیس بھی والا معاملہ بھی ختم ہو گیا پھر اس کے بعد مطلقہ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کو وان ففٹی سکس تھری کے تحت اپلیکیشن دی ایف ای آر کے اندراج کے لیے وہاں پہ بھی کچھ نہ ہو سکا تو پھر استغاسہ انڈرسیکشن ٹو ہنڈرڈ سی آر پی سی مطلقہ علا کمجسٹریٹ کے عدالت میں دائر کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہائی پورٹ جو ہے پروونس کی اس کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں کہ وہ پولیس کو آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ فوری طور پر ایف ای آر کاٹے اور ڈلے جو ہے وہ باقاعدہ اس میں لکھا جائے گا کہ اس وجہ سے یہ اتنا ڈلے ہو گیا ہے بندہ فوری طور پر پر پرومپٹلی ایف ای آر کروانے آ گیا تھا تھانہ میں لیکن تھانے نے ایف ای آر نہیں کاٹی اس میں اتنا وقت صرف ہو گیا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی نائن ایملڈی پیج ہے سری ٹو تھری زیرو میں اور نائنٹی نائنٹی سیون ایملڈی پیج ہے وان ٹو سیون زیرو میں اب ایف ای آر ہمیشہ پولیس ٹیشن کے اندر درج ہوتی ہے ایف ای آر اگر پولیس ٹیشن سے باہت جائے وقوعہ پر درج کی گئی ہے تو اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے یہ بات نائنٹی نائنٹی سیون پی سی آر آل جے پیج ہے وان ایٹ وان سیون ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کریمنل لاج وہ سامنے آتا ہے اس کے بعد ایف ای آر جو ہے وہ پولیس انویسٹیگیشن کا دروازہ کھول دیتی ہے اور قانون کو حرکت ملانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اگر ایف ای آر ابتدائی تفتیش جیسے یہاں پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ انکوئری کی جارہی ہے پہلے انکوئری ہوگی پھر اگر کوئی بات واحد نکلا جاتی ہے ابتدائی تفتیش کے بعد واقعی جرم ہوا ہے دین ایف ای آر کٹی جائے گی تو پولیس کی ذمہ داری ہے اگر ایف ای آر جو ہے وہ ابتدائی تفتیش کے بعد درج کی جاتی ہے تو راستیکوشن کیس کا بیڑا اگرک ہو جاتا ہے اور ایسے ایف ای آر جو ہے قانون اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے اور اس کی تمام ذمہ داری پولیس کے اوپر ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ پولیس کے خلاف ہائر پورٹس میں چھکایات لے کے جائیں ریٹس میں جائیں یہ بات انترپیٹ بھی ہوئی ہے دو تھاؤزن فور اسی ایم آر پیج ہے ڈبل ون فائی ایٹ فائف میں اب ایف ای آر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے وہ یہ ہے ایف ای آر کے انگریڈینٹس کون کون سے ہیں ایف ای آر کا پہلا انگریڈینٹ ہے یہ با ذہن میں رکھے گا کہ ایف ای آر میں تمام کوئی انسائیکلوپیڈیا نہیں ہے ایف ای آر قطعی صورت اس میں تمام اچھی بچھی ڈال دی جائے گی نہیں بلکہ محتصر اور واضح اطلاع ہونی چاہیے نمبر ون اطلاع ہونا ضروری ہے نمبر ٹو وہ ریٹن میں ہونی چاہیے وہاں پہ تحریر ہو جائے گی اس اطلاع کی اس کے بعد سائن ہونی چاہیے جو کمپلینٹ ہے اس کے اوپر دستخط موجود ہونے چاہیے اور اس کے بعد قابل دستاندازی پولیس جرم ہونا چاہیے اور روز نامچا جو پولیس ہے اس کے اندر اس کی انٹری ہونی چاہیے یہ ہیں انگریڈینٹس آف ایف ای آر یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے اور اس کو سیٹلڈ پرنسپل اف کریمینل لا کا بھی درجہ حاصل ہے پی ایل جے ٹو تھاؤزن سکس لاہور خائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے فائیو زیرو سیون میں اور نائٹین ایٹی نائن سی آر ایل جے پیج ہے فائیو سیون ٹو میں اور نائٹین ایٹی ایٹ سی آر ایل جے پیج ہے وان ایٹ وان ٹو میں اب ایف ای آر ایک ایسی دستاویز ہے کوئی مقدس حیفہ نہیں ہے ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے ایک دستاویز ہے جو قانون کو حرکت میں لانے کا کام کرتی ہے اس میں تمام تفصیلات کا ہونا ضروری نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی فائیو پی سی آر ایل جے پیج ہے وان ٹو ڈبل فائیو میں اب ایف ای آر بغیر ڈلے کے ہونی چاہیے اگر ڈلے ہے تو اس کو واضح ہونا چاہیے اور پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ انڈر سیکشن وان ففٹی فور سی آر پی سی فوری طور پر فوری طور پر ڈلے نہ کیا جائے ایف ای آر درج کر لی جائے اگر یہ کسی اور تھانے کی حدود میں بھی آتی ہے تو بعد میں اس کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا جائے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے ایف ای آر پیج ہے فائیو سکس ایٹ میں اب بعض صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایف ای آر تو ہو گئی ہے جب ایف ای آر ہو گئی ہے اور ایف ای آر بے بنیاد تھی تو متاثرہ شخص ایف ای آر کی کوشمنٹ کے لیے انڈر سیکشن وان ففٹی سکس اے سی آر پی سی سیونگ دے انہیرنٹ پاور آف تہائی کورٹ کو اویل کرتا ہے اور وہ ہائی کورٹ میں کوشمنٹ آف ایف ای آر کے لیے چلا جائے دیا اب یاد رکھے گا کہ ایف ای آر کو کوش کرنے کے لیے جو چیزیں سامنے ہونی چاہیے وہ یہ ہیں کہ جب ایف ای آر سے کمپلینٹ سے یہ واضح ہو کہ مقدمے کے حالات سے کوئی جرم واقع نہیں جو سرکمسٹانسز بیان کیے جا رہے ہیں ایف ای آر کے اندر وہاں سے کوئی جرم بنتا ہی نہیں ہے لیکن ایف ای آر کاٹ دی گئی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ای آر دی ٹو تھاؤزن سیون سپریم کوٹو پاکستان کا فیصلہ ہے اور پیج ہے فورٹی ایٹ اور اس کے پاس جب ایف ای آر کی ریجسٹریشن میں قانون کا غلط استعمال کیا گیا ہے ایف ای آر بنتا کچھ وقوع اور تھا سیکشنز کوئی اور لگا دی گئی کاغنیزینس افینس بنتا ہی کاغنیزیبل افینس بنتا ہی نہیں تھا تو یہ ایف ایسی ایف ای آر کو قانون کہتا ہے قویش کر دینا چاہیے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائیٹی نائیٹی سیون پی سی آر انجر پیج ہے نائیٹ سیونٹی فور میں اس کے بعد جب اس تغاثے کی سٹوری سے ایف ای آر میں یہ ثابت سامنے آ جاتی ہے ایک بات کہ تمام حکوہ منگڑت ہے کسی کو حراسہ کرنے کے لیے جھوٹ ہے ایسے ممکن ہی نہیں ہے کسی کی شورت کو حراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو ایسی ایف ای آر کو قویش کر دیا ہے چاہیے انڈر سیکشن وان شیفٹی سکس اے سی آر پی سی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے نائیٹی نائیٹی فائی پی سی آر انجر پیج ہے وان سکس سیون ٹو میں اور نائیٹی نائیٹی سی ایسی ایم آر پیج ہے سیون ٹی فار میں اس میں جب ایف ای آر میں مزید کاروائی غلط استعمال میں وہ قانونی کاروائی غلط استعمال میں آ رہی ہے قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے جیسے عام طور پر ہمارے ہاں ایف ای آر کے بعد جو انکوئریز ہیں انویسٹیگیشنز ہیں جو وقوبہ ناثار ہوتا ہے اس کا نپاؤں ہوتا ہے جب ایف ای آر میں مزید کاروائی قانونی کاروائی کا غلط استعمال سمجھا جائے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے خواہ 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 عام وقت کا ضیاہ ہو رہا ہے تو قانون کہتا ہے کہ 561A CRPC کے تحت ایسی ایف ای آر کو قویش کر دینا چاہیے یہ بات انترپیٹ ہوئی ہے 2011 امن ڈی پیج ہے 1289 میں اس کے بعد جب کسی بھی ایف ای آر میں کوئی ایویڈنس نہ ہو کوئی شہادت ہی نہ ہو بغیر شہادت کے بغیر ایویڈنس کے کوئی ایف ای آر کاٹ دی گئی ہے تو ایسی ایف ای آر کو انڈر سیکشن 561A CRPC قویش کر دینا چاہیے یہ بات انترپیٹ ہوئی ہے 2011 امن ڈی پیج ہے 1289 میں اور اگر ایف ای آر بدنگیتی کے اوپر ہے مال آف ایڈ انٹینشن ہے then قویش کر دیا جائے اگر معاملہ دیوانی ہے اگر دیوانی قسم کا معاملہ ہے لین دین کا معاملہ ہے لیکن اس کو دیوانی قسم معاملے کو خواہ مخواہ میں سیول نیچر کے معاملے کو اگر بنا دیا گیا ہے کریمینل لین دین انتہا کر دے گا لیکن اس کو دیا گیا پریچ آف ٹرسٹ کر دیا گیا مس اپروپریشن آف پروپٹی کر دیا گیا ایک خواہ میں کریمینل کیس کر دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں قانون کہتا ہے کہ ایسی ایف ای آر کو قویش کر دینا چاہیے اور یہ بات انترپیٹ بھی ہوئی ہے پی ایل ڈی 2003 لہور ہائی کورٹ پیج 1 ہے اور 2003 ایمل ڈی پیج ہے 1017 اور 1994 پی سی آر ایل جے پیج ہے 367 میں اس کے بعد اگر پولیس خود ریکاوری کے گواہ بن جاتی ہے دین ایسی ایف ای آر کو بھی قویش کر دینا چاہیے لیکن نارکو ٹیکس کے کیسز میں یہ ایک سیپشن موجود ہے یہ بات انترپیٹ ہوئی ہے 1993 پی سی آر ایل جے پیج ہے 205 میں اور عدالت تو اگر جھوٹا ریکارڈ پیش کیا گیا ہے کسی ایف ای آر کے حوالے سے تو دین ایسی ایف ای آر کو قویش کر دینا چاہیے ایسی کاروائی جو ہے وہ کانونی کاروائی کا غلط استعمال ہے اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے 1993 ایسی ای ایم آر پیج ہے 710 میں اور اس کے بعد جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ایف ای آر میں قابل دستاندازی پولیس جرم ہی نہیں بنتا لیکن توڑ موروڑ کے وقوعے کو کارنیزیبل اوفینس بنا دیا گیا ہے قابل دستاندازی جرم بنا دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کوئیش کیا جانا ہی کرین انصاف ہے اس پہ ایک سیٹل پرنسپل کی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے نائنٹی نائنٹی نائن کریمینل پیج ہے تری ڈابل ٹو میں اور اگر پولیس کا بنتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایف ای اے کی جرم بنتا ہے یا پولیس کا جرم نہیں بنتا وہ جرم بنتا ہے انٹی کرپشن کا تو دین ایسی ایف ای آر جو ہے وہ کوئیش کر دی جائے گی اور کارنیز جو ہے مطلب کا محکمے میں ہوگی اس کے بعد اگر کوئی ایسا ڈیلے ہے جو نقابل قبول ہے کوئی واضح ہی نہیں ہے دس سال بعد ایف ای آر کروانے آگے ہیں واضح نہیں کیا جا رہا کہ کیوں دس سال گزر گئے تو ایسی صورت میں ایسی ایف ای آر جو ہے اگر بد نہیں ٹھیکے اوپر مپنی ہے اور نقابل قبول اس میں ڈیلے دیا جا رہا ہے اتنا لمبا چوڑا تاخیر ہے کہ قانون اس کو ماننے کیلئے تیار ہی نہیں ہے تو ایسی ایف ای آر کو صرف اور صرف انڈر سیکشن فائی سیسٹی وان ای سی آر کیسی کوئیش کر دینا چاہیے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی ٹو تھاوزنٹ الیون ایمل ڈی پیج ہے وان ٹو ایٹ نائن میں اب بات آ جاتی ہے جب ایف ای آر کٹ گئی ہے ایف ای آر کٹ دی گئی ہے کوئی بھی کوٹ انویسٹیگیشن جب پولیس کر رہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتی مداخلت پولیس کی انویسٹیگیشن میں عدالتیں کتی سرکھ مداخلت نہیں کریں گی اب سیکشن بائیس اے سکس والا جو مارڈ میٹر ہے اس میں بھی یہ ہے پولیس رول دو ہزار دو ایک واضح طور پر ایک پیراڈائی دے رہا ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن اگر میلہ فائٹ کے ساتھ ہے اور میلہ فائٹ انٹینشن اگر پولیس کو کاؤنٹر پولیس آرڈ دو ہزار دو میں واضح پرویجنز موجود ہیں مطلقہ جو ریجنل پولیس افیسر ہے اس کے پاس آپ جائیں گے اگر ریجنل پولیس افیسر بھی آپ کا بات نہیں مان رہا پولیس جو ہے ملی ہوئی ہے انویسٹیگیشن خراب ہو رہی ہے then آپ فوری طور پر آئی جی پی جو ہے پولیس اس کے پاس جائیں گے اگر وہاں سے بھی اویل نہیں ہو رہا تو پھر آپ فوری طور پر ہائی کورٹ میں جائیں گے وہاں سے کچھ ڈائریکشنز تو ہو سکتی ہیں لیکن قطعی صورت پولیس کی انویسٹیگیشن میں مداخلت نہیں ہو سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2008 پی سی آر ایل جی پیج ہے 941 اور 2005 وائل آر پیج ہے 2704 میں اور 2009 وائل آر پیج ہے 1328 اب جب ایف آر غلط ہو گئی ہے ایف آر کو کوئیش کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایف آر اگر کوئیش نہیں کی جاتی تو آدمی خام ہام ایک نجائز تفتیش میں پس جائے گا اور پولیس کے رگڑے میں آ جائے گا ایسی وجہ سے ایف آر جو ہے وہ سینکٹیٹی اس کی کو بچانا بھی مطلوب ہے اور ایک آدمی کی جو فریڈم ہے اس کی لبرٹی ہے اس کا رائیو ٹو لائف ہے جو کانسٹیوشن آف پاکستان اس کو انشور کروا رہا ہے گرنٹی دے رہا ہے تو اس حوالے سے ایسی ایف آر کو کوئیش بھی کروایا جا سکتا ہے کیونکہ ایف آر کا مقصد تو صرف in the right direction قانون کو تفتیش کے لئے بنیاد فراہم کرنا اور قانون کو حرکت میں رکھنا ہے یہ بات انٹلپریٹ ہوئی ہے 2009 وائی اللہ پیش ہے 1328 میں تو دوستو یہ چند چیزیں تھیں ایف آر کی انگریڈینٹس کے حوالے سے جو میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا آپ کا شکریہ تینکیو اللہ حافظ موسیقی